السلام علیکم فرینڈز میں ہوں تلہا اور آج میں آپ کو ایک نئے ٹاپک سے انٹرڈیوز کراؤں گا جو کہ ایک بہت اچھا ٹاپک ہے آج کل کے دور کا کہ ہم انٹرنیٹ کون سا استعمال کریں کون سا انٹرنیٹ ہمارے لئے بہتر ہے تو آج دو انٹرنیٹ کا آپس میں معاظنہ کرواؤں گا ایک ہے پی ٹی سی ایل جس کو آپ بہت خوبی جانتے ہوں گے اور دوسرا سٹروم فائبر سٹروم فائبر کیا ہے اس کے پیکجیز کیا ہیں اس کے فیچرز کیا ہیں اور وہ کیوں پی ٹی سی ایل سے بہتر ہے اور پی ٹی سی ایل جو آج تک استعمال ہوتا رہا ہے پاکستان میں اب وہ کیوں کم ہو رہا ہے اس کے ایم بیز کی سپیڈ کیوں کم آ رہی ہے وہ کیوں ایرر دے رہا ہے اتنا سب سے پہلے دیکھتے ہیں سٹروم فائبر سٹروم فائبر ایک ٹیلی کمیونکیشن سسٹم ہے جس سے ہم کمپیوٹر پر انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں ممبائل پر وائی فائی کی طرح استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا ایچ ڈی بوکس میں استعمال کر سکتے ہیں جو سب سے اچھا فیچر ہے اس کا جو کہ آج کل گیمنگ پرپرس کے لئے بہت استعمال ہوتا ہے اور اس کا ایک ٹی وی ہوتا ہے جو کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ بھی ہم چلا سکتے ہیں یہ چار چیزیں دے رہا ہے بیق وقت اور پی ٹی سی ایل اس کے مقابلے پر کیا دے رہا ہے ہمیں پی ٹی سی ایل ہمیں سمارٹ ٹی وی دے رہا ہے لیکن اس کے کئی دفعہ وہ خراب ہو جاتا ہے اس کا نیٹ ورکنگ کا مسئلہ ہے اور دوسرا پی ٹی سی ایل کا اور سٹروم فائبر کا کیوں اتنا ڈیفرنس ہے سٹروم فائبر کے پیکیجز کیوں اتنے سستے ہیں اور بہترین کیوں ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تاکہ ہم اپنی گلتیاں صدار سکیں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آگے ہم کس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں اور آپ کو اس ٹاپک کے ریلیٹڈ کوئی کوئی کوئیسن ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ہم آپ کا جلدی سے جلدی ریپلائی دیں گے اور اگر آپ کو کوئی بھی ٹاپک انٹرسٹنگ لگتا ہے اور آپ کو اس کی انفرمیشن نہیں مل رہی تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں ہم اس پر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ویڈیو بنائیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں سٹروم فائبر کی سپیڈ اتنی زیادہ کیوں ہے سٹروم فائبر کی سپیڈ کدھر سے شروع ہوتی ہے سٹروم فائبر کی سپیڈ 10 ایم بی پر سیکنڈ سے شروع ہو کر 100 ایم بی تک جا رہی ہے جبکہ پی ٹی سیل کی 6 ایم بی سے لے کر 50 ایم بی تک ہے صرف اور 6 ایم بی کا پیکج 1800 ہے اور 10 ایم بی کا سٹروم فائبر کا پیکج 1800 ہے یہ اتنا ڈیفرنس کیوں ہے 4 ایم بی کا فرق ہے اور 1800 پاکستانی روپے پھر بھی یہ لے رہے ہیں پی ٹی سیل کی نیٹ ورکنگ کا اب بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے پورے پاکستان میں اس لئے اب جو لوگ پی ٹی سیل استعمال کرتے ہیں یا پی ٹی سیل وائ فائی استعمال کرتے ہیں وہ اب کیوں دوسرا پلیٹ فارم ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ یہ نیٹ ورکنگ کا ایشو آ رہا ہے اور یہ بہت زیادہ اپتان کرنے لگ گیا ہے کبھی خراب ہو جاتا ہے کبھی کوئی ایرر آ جاتا ہے اس لئے اب دوسرا اپشن کیا ہے ہمارے پاس دوسرا اپشن سب سے بہترین یہ ہے سٹروم فائبر سٹروم فائبر 1800 میں 10 ایم بی کا پیکج دے رہا ہے اور 10 ایم بی سے لے کر یہ 100 ایم بی تک آپ کو پیکج دے رہا ہے مطلب آپ 10 ایم بی سے لے کر 100 ایم بی تک اپنی سپیڈ رکھ سکتے ہیں نیٹ کی 100 ایم بی کا کتنا پیکج ہوگا میکسیمم میکسیمم یہ 100 ایم بی کا پیکج 10 ہزار روپیز کا ہے 10 ہزار پاکستانی روپیز کا ہے اور یہ پی ٹی سی آل سے مختلف کیوں ہے پی ٹی سی آل سے مختلف یہ ایچ ٹی باکس کی وجہ سے ہے اور اس کا جو اپنا ٹی وی ہے جو ٹی وی یہ ہم چلا سکتے ہیں سٹروم فائبر پر وہ بہت اچھا ہے بہت بہترین ایزارٹ ہے اور سمارٹ ٹی وی کی طرح نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی سمارٹ ٹی وی چلائیں اور کوئی بھی مووی دیکھنی ہو ہمیں اس کے لئے ہمیں لیدہ سے پیسے دینے پڑتے ہیں لیدہ سے اس کو خریدنا پڑتا ہے یہ اس پیکج کے اندر فری ہے ٹی وی ہم چلا سکتے ہیں وائی فائی چلا سکتے ہیں اس پیکج میں اس پیکج میں ہم ایچ ڈی باکس چلا سکتے ہیں سٹروم فائبر والے شروع میں دو تین ماہ ایک سے لے کر تین ماہ تک آپ کو فری یا ان لیمیٹڈ یا کوئی آفر دے رہے ہیں سٹارٹ میں کیونکہ سٹروم فائبر ایک ٹیلی کمیونکیشن نیا نیٹورک پاکستان میں بنا ہے جو کہ چائنہ نے بنایا ہے سٹروم فائبر ایک انٹرنیشنل ٹیلی کمیونکیشن سسٹم ہے جبکہ پیٹی سیل پاکستان کا ایک لوکل ٹیلی کمیونکیشن سسٹم ہے جو کہ اب پاکستان میں بھی اتنا اچھا نہیں چل رہا پہلے پاکستان میں پیٹی سیل نمبر ون پر تھا لیکن اب اس کے جگہ سٹروم فائبر لے رہا ہے اور ان فیوچر لے لے گا کیوں؟ کیونکہ اس کے پیکجز بہتر ہیں اس کی سپیڈ بہتر ہے یہ اتنی چیزیں فرام کر رہا ہے چھوٹے سے پیکجز میں جو کہ پیٹی سیل نہیں کر سکتا اور پیٹی سیل ایک مہنگا اور فضول ترین نیٹورکنگ سسٹم بن چکا ہے آج کل یہ پاکستان کے سب شہروں میں ہیں لیکن یہ مقصود ایک شہر کی مقصود جگہ پر بنایا انہوں نے سسٹم ابھی یہ ابھی پورے پاکستان میں نہیں پھیلا اتنا جب یہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گا تو یہ پیٹی سیل کی جگہ لے لے گا اور یہ پیٹی سیل سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہتر ہے اگر دیکھا جائے پیٹی سیل اور سٹروم فائبر کا تو میں آپ کو پیٹی سیل ہی رکمینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت فضول ترین نیٹورکنگ سسٹم ہو گیا اس کے پیکجز بہت مہنگے ہیں اور سٹروم فائبر کے بہت سستے ہیں اس کی سپیڈ بہت تیز ہے سٹروم فائبر کی میں آپ کو سٹروم فائبر ہی رکمینڈ کروں گا کیونکہ یہ ایک بہت اچھا ٹیلی کمیونکیشن سسٹم ہے سٹروم فائبر ایک بہت اچھا ٹیلی کمیونکیشن نیٹ ورک ہے جو آپ کو انٹرنیٹ کی سرویسز پروائیڈ کرتا ہے اور اس کی سرویسز بہت بہترین ہیں پی ٹیل کی نسبت تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا سٹروم فائبر کا کنیکشن لگوائیں اور اچھے اور بہترین انٹرنیٹ سپیڈ سے فائدہ اٹھائیں اور سٹروم فائبر کے اچھے انٹرنیٹ کو انجوائے کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ